اللہ الرحمن الرحیم کیسے تیار کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کیسے عوام کو جو نہ وہ بٹھا کے باعث طریقے سے کھلایا جاتا ہے یہ بچھل انگر خانہ بھی ہے جو سب سے ضروری بات ہے نا کہ یہ اطراز ہوتا ہے کہ جو نہ وہ مزارات پر ڈول باجوں کا جانا وہ نظام میں جو ڈول باجیں بچائے جاتے ہیں الحمدللہ وہ پورا جو آپ کو ڈرون کے ساتھ وہ وزر کروائیں گے کسی بھی جگہ پر ایک ڈول بھی نہیں موجود ویسے ہی بس لوگوں نے کچھ نہ وہ بدنام کیا جو لوگوں کو مزارات پر ڈول باجیں بچائے جاتے ہیں بلکل ایسا کوئی بھی رواج نہیں ہے یہ جو ڈول باجوں کا رواج ہے یہ اکمت سے سوال کرنا چاہئے کیونکہ میکمہ وقاف نے جو نہ وہ کوئی بھی مزار ہوتا ہے اس میں میکمہ وقاف کا جو نہ وہ ذمت آ رہی ہوتی ہے تو پچھے جو ایک وہ مزار شریف بھی تعمیر ہو رہا ہے اس کے بھی انشاءاللہ دون مناظر آپ کو آئیں گے تو انشاءاللہ باقی آگے چلتے ہیں اور جیسے جیسے آگے ویڈیو بنتے جاتے ہیں تو آپ کو ساتھ شیئر کرتے جاتے ہیں جو بھی آپ کو دکھا رہے ہیں یہ لنگرہان ہے تو ادھر بائید طریقے سے لوگوں کو بٹھا کر اور بہترین قسم کا کھانا جو نہ وہ پیش کیا جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو بھی کوشش کریں گے کہ جن کا ارس مبارک ہے ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تو خواجہ محمد خیات یہ جو نہ سنسلہ نقشبندیہ دنگرہ شریف کے بزرگ ہیں ٹھیک ہے اور یہ بزرگ کہ جائے انہیں خسرت اعلیٰ بابا جی بھی کہا جاتا ہے اور اب یہ سنسلہ دنگرہ شریف سے بھی مصنوع ہیں ٹھیک ہو کہ اللہ 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 اور یہ جو بھی ہم آپ کو مزار شریف جو دکھا رہے ہیں یہ خواجہ محمد شریف صاحب رحمت اللہ اللہ کا مزار شریف ہے جو کہ بھی زیر ترمیر ہیں اور حضرت اپی محمد زی انمانی صاحب کے یہ والد مطرم جن کا مزار شریف ہے تو خواجہ محمد شریف کے جو بزرگان دین ہیں ٹھیک ہے ان کا آماج تذکرہ کرنے جا رہے ہیں تو کوش یہ منادر ٹون کے ساتھ بھی آپ ان کے مزار کے دیکھ رہے ہیں کیونکہ اب ان کا مزار شریف جان وہ کمپلیٹ نہیں ہوا بھی اس کی تعمیرات چاہ رہیے ہیں تو چلتے ہیں ہم جس پہلے کی طرف کے جو خواجہ محمد ایاد صاحب ہیں ان کی زندگی کے بارے سے تھوڑا سی آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کر دیں تو ان کی ولادہ جو نا میرپور کشمیر کے جنوب مگر میں ترہا جلم اور ترہا پنچ کے سنگ پر واقع ڈنگ روش شریف میں اٹھارہ سو سنتی میں بلادت ہوئی والد کا نام محمد بادر تھا خواجہ محمد ایاد صاحب نے اپتہ تلیم نگ روش شریف جو گان تھا اسل کی تھی قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد یہ دینہ کے قریب ساتھ گری جو نا وہ آگے تھے فن تجویت کے لئے کھاریاں کے قریب جورہ میں حفظ خواجدین کے پاس کے بعد تکمیل تلیم دنگروٹ میں تدریس شروع کی اور کچھ عرصے بعد مرپو کے قریب قصبہ تا ادھر بھو چلے گئے تھے اور وہاں پہ آگے جوان انہوں نے بیعت اور خلافت کا سنسلہ جوانا مشروع کیا تھا اب جی بیعت اور خلافت اپنے جوڑک کے قیام قدران خافظ خواجدین کے ساتھ باولی شریف کے اور خواجد محمد پخش اور مروف لیندوالے حضرت صاحب کے بیعت ہو گئے اور تربیت مکمل ہونے کے بعد خلافت عطا ہوئی اپنے مرشد کی وفاد کے بعد سید نے کالم شاہ شاہ سے بھی فیض اور خلافت ثانیہ حاصل کی اور ان کے کچھ لقبات وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ان کو قبلہ عالم حضرت بابا جی حضرت صاحب اور حوض جی کے نام سے لقبات سے نواز گیا تھا اور ان کے جو کچھ خلفاء ہوئے ہیں ان کے نام قاضی محمود سلطان علم میا حسنین علی خان صوفی خشمت علی میا حسنین علی میا اسطار محمود اور میا باغ علی میا شاہ محمود فاتح پور میا خوش محمد میا باغ علی شاہ محمود اور اب ان کے جو نو وہ علاق جو مبارک ہے ان کے اوالے سے آپ کو تھوڑی سی ٹوٹیل بتاتے ہیں ان کی اولاد مبارک نام خافظ محمد علی خافظ محمد شفی خافظ محمد نواب اور خافظ احمد علی شامل ہیں خواہ چاہ محمد عیاد صاحب کا وسال تین ربی الاول بام طابق انیسو سولہ حموم میں ہوا تھا وان نائن من سکس جو ابھی موجود اگلن ڈچار ہے دوزہ تیس ہے تو اس میں انیسو سولہ میں دنگروش شریف میں افات ہوا تھا موسیقی موسیقی جو آپ مزار شریف دیکھ رہے ہیں خواج محمد شریف صاحب کا مزار مبارک جو بھی زیر تمہیر ہے تو ہم مزار کے مبارک اس کے پاس دعا وغیرہ کر رہے تھے اللہ 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 جی تو امید کہتے ہیں آج کی وڈیو آپ کو بساند آئی ہوگی اگر وڈیو کو بساند آئی تو چینل کو سسکرائب کریں اور وڈیو کو اپنے دوست وڈیو کے ساتھ لازمی شیئر کریں پھر اچھی سی وڈیو کے ساتھ آذر ہوں گے تب تک اجازت دیں اللہ حافظ ساتھ دوست